آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں خیبر پختنخواہ کے عوام نے اپنا واضح مینڈیٹ جناب عمران خان صاحب اور پاکستان طریق انصاف کو دے کر اپنے اعتماد کا اظہار کیا پاکستان طریق انصاف کی حکومت نے خیبر پختنخواہ میں جو بے مثال ترقیاتی کام کیے ہیں وہ عوام کی زندگی میں مضبط تبدیلیہ لانے کا باعث بنے تعلیم سہت اور بنیادی سہولیات میں انقلابی صلاحات کی بدولت خیبر پختنخواہ کے عوام میں امید اور سرشاری کا احساس پیدا ہوا ان منصوبوں میں سب سے اہم منصوبہ سہت انصاف کارڈ کا اجراء ہے جس کے تحت سوبے کے عوام کو سہت کی اقسان سہولیات مفت فرام کرنے کا وعدہ پورا کیا گیا جناب سپیکر اسی طرح تعلیمی شعبہ میں پاکستان طریق انصاف نے سکول و کالج و یونیورسٹیوں کی تعداد میں اضافہ کیا اور تعلیمی میار کو بلند کرنے کے لیے مختلف پروگرامز متعارف کرائے ان اصلاحات کے نتیجے میں طلبہ و طالبات کے لیے خصول تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوئے لاوازی سڑکوں پلوں اور ٹرانسپورٹ کے نظام کی بہتری کے لیے کیے جانے والے منصوبوں نے سوبے کی معیشت کو ترقی کے راہ پر گرمزن کیا پاکستان طریق انصاف خیبر بختونخواہ کے عوام کی خدمت میں ہمیشہ پرعظم پاکستان طریق انصاف رہی ہر مشکل وقت بلخصوص کرونا وبا اور سلاب کی تباہکاریوں میں عوام کے ساتھ کڑے رہنے والے عمران خان کی قیادت نے خیبر بختونخواہ کے عوام کو یہ باور کرایا کہ وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے عوام کی فلاو بے بوت کے لیے کیے جانے والے ان اقدامات کی بدولت ترق انصاف نے حقیقی معنوں میں عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی جناب سپیکر میں اس عوام کی وساطت سے صوبق کے عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان طریق انصاف خیبر بختونخواہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مزید اقدامات اٹھائے گی عوام کی خدمت کا یہ سفر جاری رہے گا اور انشاءاللہ خیبر بختونخواہ کا ہر باشندہ خوشحال اور مطمئن زندگی گزارے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بتری کے احسن نبانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صوبے کی ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر جاری اور ساری رہے آمین جناب سپیکر میں سب سے پہلے اس معزز زیوان کو پاکستان طریق انصاف کے گزشتہ دو ادوار حکومت میں عوام کی فلاو بے بود اور خدمات کی فرامی کے لیے مکمل کیے گئے چند بڑے بڑے اقدامات سے آگاہ کرتا ہوں جناب سپیکر عوام کو سستی اور میاری صحت کی سہولیات فرام کرنا حکومت کا اولین فریضہ ہوتا ہے اس فریضے کو خلوصی دل کے ساتھ سرانجام دینے کے لیے پاکستان طریق انصاف کی حکومت نے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے صوبے کے عوام بالخصوص غریب طب کا سب سے زیادہ مستفید ہوا ان اقدامات میں سے کچھ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں پاکستان طریق انصاف حکومت نے صوبہ بشمول زمزلا کے لیے کہ تمام شہریوں کو میاری طبی سہولیات کی فرامی کی غر سے انصاف کارٹ فرام کیا خیبر پختنخواہ چار کروڑ سے زیادہ شہریوں کو یونیورسل ہیلتھ کوریج فرام کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ ہے جس کے تحت ہر خاندان کو سلانہ دس لاکھ روپے کے ہیلتھ انشورنس فرام کی گئی جس سے مستفید ہونے والوں میں باون فیصد خواتین بھی شامل ہیں ان میں عدویات کی فرامی کیلئے بجٹ میں خطرخواہ اضافہ کیا گیا صوبہ کا پہلا بانٹس اینڈ ٹراما سینٹر بہترین خدمات فرام کر رہا ہے پشاور انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی قائم کیا گیا جس سے ہزاروں مریضوں کو علاج کی سہولیات فرام کی جا رہی ہے خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں نیا اوپی ڈی بلوک لیڈی ریننگ ہسپتال میں الائیڈ اور سرجیکل بلوک حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں آرٹوپیڈک اور سپائن سرجری بلوک تعمیر کیا گیا جس سے صوبے بر کے عوام کو سہت کی بہترین سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں سیدو کالیج آف ڈینٹیسٹری کا قیام عمل میں لائی گیا جس سے مالکنڈ ڈیویجن کے عوام مستفید ہو رہے ہیں کرونا وابا کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت خیبر پختونخواہ کے اقدامات کو قومی اور بینالقوامی سطح پر سراہا گیا جس سے دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ دو لاکھ تیرہ ہزار سے زیادہ مریضوں کو طبی سہولیات کی فرائمی بھی شامل ہے جنابی سپیکر پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس حقیقت پر یقین رکھتی ہے کہ تعلیم قوموں کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ تعلیم پاکستان طریق انصاف کے لیے اہم ترین شعبوں میں سے ایک ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر سرمایہ کاری وہ ہے جو ہم اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں اس زمن میں میں موزز ایوان کو طریق انصاف کی گزشتہ دو ادوار میں اٹھائے گئے چیدہ چیدہ اقدامات سے آگاہ کرتا ہوں ہزاروں نے اسکولوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کئیں اسکولوں کو اپگریڈ کیا گیا اسازہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ قابل اسازہ کو میرٹ کی بنیاد پر بڑھتی کیا گیا جس سے تعلیم تک رسائی اور میار میں بہتری آئی کم سہولیات کے حامل علاقوں میں طالبات طلبہ اور طالبات کے لیے دو ہزار سے زائد کمیونٹی سکول قائم کی گئے سیکنڈری سکول کے طلبہ اور طلبات کے لیے وظیفہ پروگرام شروع کیا گیا مردان میں گلز کیڈٹ کالج کا قیام عمل میں لائے گیا دوہزار تیرہ سے دوہزار بائیس تک چوراسی کالجز اور دس یونیورسٹیا قائم کی گئی اس کے ساتھ ساتھ چہتر کالجز کی اپگریڈیشن بھی کی گئی جس سے طلبہ اور طلبات کو ان کے آبائی علاقوں میں آلہ تعلیم کی سہولت میسر ہو رہی ہے زم شدہ ازلام کیڈر کالجز کیام سے دشتگردی سے متاثرہ علاقوں کے طلبہ کو آلہ تعلیم کے مواقع میسر ہو رہے ہیں نوجوانوں کے نوجوانوں کی آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت خیبر پختنخواہ کا ایک اور احسن اقدام پاک آسٹیا فخشولی انسٹیٹوٹ آف ٹکنالوجی ہریپور کا قیام ہے جس سے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آلہ تعلیم مہیا کی جا رہی ہے جنابی سپیکر امن و امان اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان طریق انصاف نے حکومت میں آتے ہی اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ٹو سے اقدامات اٹھائے اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ دشتگردی کے واقعات میں خاطر حاکمی واقع ہوئی امن و امان کی بحالی میں سب سے اہم شعبہ پولیس کا ہے جس سے خصوصی توجہ دی جس کو خصوصی توجہ دی گئی اس شعبہ میں کی گئی اصلاحات اور اقدامات سے میں اس حیوان کو اگاہ کرتا ہوں پولیس ایکٹ نافذ کیا گیا جو اپنی نوئیت کا پہلا قانون ہے جس کی تحت پولیس کو خودمختار بنایا گیا پولیس فورس کو پیشاورانہ خطوط پر استوار کیا گیا پولیس کو جدید اسلحہ بلٹ پروف جیکٹ بلٹ پروف گارڈیاں فراہم کی گئی تاکہ وہ امن و امان کے چلنجز سے نمٹنے کے لئے اپنی ذمہ داریاں بطری کے احسن ادا کر سکے جنابی سپیکر خیبر پختنخواہ واحد صوبہ ہے جس نے حقیقی طور پر اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے اور مقامی حکومتوں کے لئے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں بیس فیصد فنڈز مختص کیے لاوازی صوبائی مالیاتی کمیشن اور مقامی حکومتوں کے کمیشن قائم کیے گئے جنابی سپیکر آج پوری دنیا مسلمیاتی تبدیلی کے اثرات کی لپیٹ میں ہے پورا ملک اور ہمارا صوبہ بھی ان اثرات سے محفوظ نہیں حالیات تاریخ میں بے وقت بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سلابوں سے پورے صوبے کا انفرسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا اور سرکاری و نیجی املاک کو بھی شدید نقزان پہنچا انہی خطرات اور نقصانات کے پیش نظر بانی پاکستان طریقہ انصاف کی دوراندیشی کی بدولت خیبر پختنخواہ میں بلین ٹری سونامی جیسا بڑا منصوبہ شروع کیا گیا جس کے سمرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں اس منصوبے کے تحت کروڑوں درخت لگائے گئے اور اب بلین ٹری پلس منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے تحت مزید شجرکاری کی جائے گی موسیقی